ان چیزوں کی بنی بام دے گی توجہ کے ہر روگ میں آرام دوستو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سبھی کی سبھی آئر ویڈک اوشدی ہیں ان کو آپ دھیان سے دیکھئے اور ایک 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 چیز کو نوٹ کرتے چلے جائیے کیونکہ جو ہماری سکن کے اندر جو روگ لگتے ہیں جو کی عام روٹین میں جو لڑکیاں ہیں بہنیں ہیں گرہنیاں ہیں جن کو پرگننسی کے دوران میں داد سرکل ہو جاتے ہیں یہاں پہ جھائیاں پڑ جاتی ہیں جو بچے جہاں در کمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہتے ہیں لڑکیاں کمپیوٹر کے آگے پڑھائیاں اتنی ہوگی ہیں جس وجہ سے ان کے دارک سرکل ہو جاتے ہیں کئی مرک پیمپلز ہو جاتے ہیں جو بھی ٹین ایج میں لڑکی ہے یا جس کو پی سی اوڈی کی دکت ہے اس طرح کی جتنی بھی ہرمونال ایم بیلنسمنٹ جب ہوتا ہے اور جب ان میں دوستو پس بڑھتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ چہرے کو بدہ کر دیتی ہے جس وجہ سے جو نئی نئی عمر کی لڑکیاں ہوتی ہیں یہ لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کو پھوڑتے ہیں پھوڑنے سے کیا ہوتا ہے دوستو اس میں سے پس نکلتی ہے اور جب پس نکلتی ہے تو وہاں پہ وہ ایک کالا نشان چھوڑ دیتی ہے آج دوستو وہ کالا نشان کیسے اس دیسی بام سے دور ہوگا آج ہم اسی چیز کو جانیں گے اور سب سے پہلے جن چیزوں کے اندر جو یہ چیزیں ڈالیں گی سب سے پہلے دوستو یہ دیکھئے یہ جو پتہ ہے آپ سمجھے گئے ہوگے کس چیز کا پتہ ہے کیونکہ جب سکن کا نام آئے اور ہماری نیم کو یاد نہ کیا جائے تو یہ تو یہ کہیں گے کہ بھی ادھورا سا لگے گا یہ دیکھئے دوستو یہ پتے کے اندر یہ جو اس کے گروز بنے ہوئے ہیں اس طرح کا پتہ ہوتا ہے دیکھ اور نیم میں فرق ہوتا ہے یہی دیکھ کا پتہ ایسا نہیں ہوتا یہ نیم کا پتہ ایسا ہوتا ہے دوستو آپ نیم کا پتہ لے لیں جس کو اجارڈی کا انڈی کا اجارڈی کا انڈی کا اس کا نام ہے دوستو بوٹینیکل نیم اور اسی نام سے یہ جانا جاتا ہے اور اس کے اندر دوستو رسائنک تاتو اتنے ہوتے ہیں کہ یہ انٹی سیپٹک انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل کا کان کرتی ہے جہاں پہ بھی فوڑے فنسی نکلائیں گھاو ہو جائیں تو اس کو بہت اچھے سے یہ بھر لیتی ہے اور دوستو میں اس کے اندر اور بھی سب دربیوں کے بارے میں ڈیٹیل میں سارا کچھ بتاتا رہوں گا ساتھ ساتھ میں اور آپ کو یہ بنانا بھی شکھاؤں گا کس طرح سے ہم اپنے گھر میں یہ دیسی بام تیار کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے چہرے کے پر جو جھائی ہیں گوڑا پند ہیں اور ڈار سرکل ہیں اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اور گوڑے پند کو ہم لا سکتے ہیں اب دوستو دوسرا آتا ہے ایلو ویرا ایلو ویرا دوستو جیسے کی نام سے ہی پتا لگتا ہے اس کے اندر ایک جو یہ میٹریل نکلتا ہے چکنا چکنا پتارت یہ اس کا لیس یہ دوستو کیا کرتا ہے یہ ایک الگ ہی تتو اس کا مطلب چکنا ہٹ کا پیدا کرتا ہے جو ہمارے جو اگر ہم بات کریں جیسے کی عام روٹین پہ جو گرہنیاں جو پارلر وغیرہ میں جاتی ہیں اس کے اندر وہ اپنی سکن کی مساج کراتی ہیں تو یہ مساجر کا کام کرتا ہے مساج کا یہ دیکھیں جو ان کی کریمز ہوتی ہیں مساج کی تو اس میں ہی یہ بھی اس طرح کا ایک وڈلتا ہے اس کے کانٹے الگ کر لیتے ہیں اور ہم اس کو دوستو ڈالتے بھی رہتے ہیں ساتھ میں تاکہ آپ کو پتا بھی لگتا رہے ایلو ویرا دوستو اگر آپ نیم کے ساتھ ملا کر اگر ویسے بھی پی لیتے ہیں تو یہ ویسے بھی ہماری سکن کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ الو ویرا میں دوستو ویٹامین سی پرچور ماترہ میں ہوتا ہے ویٹامین سی کا ہماری سکن کے اندر بہت اچھا رول ہوتا ہے کئی لڑکیاں میں نے دیکھ کی ہے جیسے ہمارے سینٹرز پہ بھی آتی ہیں وہ یہ بولتے ہیں جی ہم ویٹامین سی کے کیپسل توڑ کے اپنی سکن پہ لگاتے ہیں یہ فلوں کا راجہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی سبجی اس فل کے بنا ادھوری ہے کیونکہ یہ ایک ایسی سبجی کا پارٹ ہے دوستو یہ ہر سبجی میں ڈلتا ہے اس کا نام ہے الو الو دوستو ایک ایسا بہت ہی طاقتور اور ایک ایسا فل ہے جس کے اندر ہم یہ کہیں گے ویٹامین اے اور ڈی پرچور ماترہ میں ہیں اور اس کو دوستو اگر آپ اپنی سکن میں اگر کٹ کر تھوڑا سا ویسے بھی گھس لیتے ہیں اس طرح سے تو یہ آپ کی جھائیوں کو بڑی جلدی سے ساف کرتا ہے یہ آپ کے ایک کالاپن آ جاتا ہے اگر فیس کے اوپر ہلکہ ہلکے ہاتھ سے آپ اس کو گھستے رہیں گے تو یہ آپ کے اس کو بہت اچھے سے اس کو آرام دیتا ہے تو آپ بھی دوستو اس کو گھر میں جرور ٹرائی کریں کیونکہ الو بہت ہی سستہ اور بہت ہی ایزی ایویلیبل ایٹم ہے آپ کے گھروں میں ایویلیبل ہو جائے گا دیکھئے میں نے اپنی ویڈیو بناتے بھی آپ کے آگے یہ اس کو دکھایا لگا گے تاکہ آپ کو بھی یہ نہ لگے کہ نہیں یہ تو کہیں ہماری سکن کو نہ خراب کر دے جہاں سکن کی بات آتی ہے دوستو وہاں پہ ہر بندہ یہ سوچ لیتا ہے کہ پہلے کوئی دوسرا ہی کر کے دکھا دے تو آپ دیکھئے اس میں الو بھی آپ نے کیا کرنا ہے ایک الو بھر آپ نے کاٹ کر اسی بام میں ڈال لینا ہے جو ہم بام آپ کو دکھا رہے ہیں اور جیسے کی بتایا تھا آپ کو میں نے الو سٹارچ سٹارچ یکت ہوتا ہے اور اس میں ویٹامنٹ ا اور ڈ پرچور ماترہ میں ہوتا ہے دوستو تو اس لیے ہم نے الو بھی اس میں ڈال لینا ہے اپنی بام میں اب چوتھا ہمارا جو تتو ہے وہ دوستو یہ حلدی جہاں گھاو بھرنے کی بات آئے جہاں پہ چمڑی کو چمکانے کی بات آئے جہاں پر کوئی بھی فوڑے فنسی کی بات آئے اور حلدی کا نام نہ آئے یہ تو بات ہوئی نہیں سکتی دوستو کیونکہ حلدی جو ہوتی ہے کرکیومن لونگم اس کا نام ہے کرکیومن لونگم کیوں دوستو کیونکہ اس میں کرکیومن نام کا جو رسائنک تتو ہے وہ اتنا بڑیا ہے کی بھی وہ ہمارے شریر کے اندر انٹی انفلامیٹری انٹی بائیٹک انٹی ایجنگ یہ ہماری دوستو جن عورتوں کو جھرری پڑتی ہے جن آدمیوں کو جھرری پڑتی ہے جھرری کو بھی صحیح کرتا ہے اگر میں یہ کہوں کہ یہ جھرری ناشک ہے جھرریوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اپنی جو سکین کو کھچواتے ہیں بیوٹی پر رو بجاگے اگر آپ خالی حلدی کا بھی ایک اس طرح سے وہ لے کر اپنی سکین کے اوپر ہلکا سا پیسٹ جیسے میں تھوڑا سا پانی کے ساتھ اگر اس کا وہ کروں ہلکا سا دوستو اگر آپ پیسٹ بنا لیتے ہیں اور اس کو بھی اگر آپ لگا لیتے ہیں اور ساتھ میں پھر وہی ہمارا جو علو علو کا ساتھ میں آپ ساتھ لے لیتے ہیں تو دوستو اس طرح سے آپ اپنی سکین کو چمکا سکتے ہیں آپ کی سکین بڑی ایفیکٹیو ہو جائے گی جیسے کہ دوستو چالیس کی عمر میں بھی اپنی طرف سے میری بڑی ایسکین کا کہوں گا میں اور دوستو اس سے آگے اگر ہم چلیں تو ہمارا جو اگلا تتوہ آتا ہے وہ ہے کپور اس کپور میں کیا کرنا ہے دوستو کپور کے اندر دیکھئے سینیمم کپور اس کا رسائنک نام ہے سینیمم کپور سینیمم کپور میں دوستو کیا ہوتا ہے یہ دیکھئے اس کی جو ڈلی ہے اس ڈلی کو کیا کرنا ہے دوستو آپ نے اپنے کنڈی سوٹے کے اندر ڈالتے رہنا اس کو اس کے سارے پیس لے لیں لینے کے بعد دوستو ہم کیا کریں گے اُکھڑ سے اس کو ہلکے ہلکے کپڑ لگا دیں گے ہلکے ہلکے کٹ لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوستو اس جو ہم نے کٹ لگا دیے کٹ لگانے کے بعد جو ہمارا یہ کپور جس کو سینیمم کپور بولا جاتا ہے یہ کیوں ایفیکٹیو ہے دوستو یہ انٹی فنگل جو کی برساتی موسم آج کل دوستو چل رہا ہے اس کے اندر جو ہمارے فوڑے فنسی نکل جاتے ہیں ہماری جو چمڑی اتر رہی ہے خالال اتر رہی ہے ہاتھ ہوگی پیر ہوگی اس چیزوں میں دوستو یہ جتنی بھی چیزیں میں نے ڈال لی ہیں یہ آج ایک ایسی بام تیار کر کے جاؤں گا میں آپ کے بیچ میں جو بام آپ ایک مٹ جو بام ابھی اس میں ہلدی اور ڈال لیں گے دوستو ہم کیونکہ جیسے بتایا جاتا ہے سبجی بناتے ہوئے پہلے سبجی کاٹ کے ڈالا جاتا ہے اور بعد میں ہلدی ڈال لی جاتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے دوستو آدھا چمچ ہلدی اس کے اندر ڈال لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے آپ نے یہ ڈال لی اور پھر اس کو تھوڑا سا چلانے کے لیے دوستو اس میں کیا کریں آپ ہلکا سا پانی ڈال دیں تاکہ اس میں ہمارا ایک پیشت تیار ہو جائے اور ہمارے جو نیم کے پتے ہیں دوستو ان نیم کے پتے کو بھی ہم نے نکال لینا ہے اور ان کے پتے پتے اگر ہم ڈال کے اس کے اندر اس طرح سے ڈال دیتے ہیں تھوڑے سے اس میں پانی اور ہم ڈال لیں گے اور پھر اس کو تھوڑے پتے پھر ڈال لیں گے تو اب دوستو اس کی لڈ کو آپ نے بند کر لینا ہے اور اب جب ہم مکشی کو چلاتے ہیں تو یہ دیکھئے دوستو ہمارا سب چیز گرائنڈ ہو رہا ہے اس کے اندر دیرے دیرے سمان یہ دیکھئے دوستو بہت بڑیا ہمارا یہ دیکھئے ہمارا یہ جو ہے اس کے اندر پانی اگر ہم نہ بھی ڈالتے تب بھی کام چل جاتا ویسے اگر اس کو دیکھئے یہ ہمارا ایک لیس تیار ہو گیا اس لیس کو دوستو ہم اس لیس کو دوستو ہم کیا کریں گے اگر آپ صبح اٹھ کر اس کو اس طرح سے آپ لے کر یہ دیکھئے اس میں بہت اچھا کریمی ٹائپ کا اس میں وہ ہے اور اس کے اندر ہڑکی ہڑکی سے دانے بھی ہیں جیسے کی میں نے یہ دیکھا ہے سکربر یوز کرتے ہیں لیڈیاں سکربر اگر آپ اس کو لے کر اس کو اس کربر یوز کرتے ہیں لیڈیاں آپ اس طرح سے لے کر اس کو اس کربر یوز کریے اور آپ لوگوں کو اس لیے میں کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک پرسنٹ بھی یہ نہ لگے کہ نہیں کیونکہ سکن میں ریکشن نہ ہو جائے کئی کوئی اور کوئی دکت نہ آجائے یہ دیکھئے آپ اس طرح سے اس کربر اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اس کربر آپ اس کو یوز کریے ہڑکا 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 آپ اگر کرتے رہیں گے تو میں بتاتا ہوں دوستو اور اس میں بہت ہی بڑی ہاں میں کر رہا ہوں میرے کو فیلنگ آ رہی ہے اندر سے تھنڈک محسوس ہو رہی ہے اور دوسرا اگر اس کو لگا کر تھوڑی دیر تک کے لئے کوئی آدمی بیٹھ جاتا ہے تو بیٹھنے کے بعد دوستو اور اس کے بعد اپنے فیس کو صاف کر لیتا ہے تو یہ بہت ہی اچھا ایفیکٹ آپ کے شریر پہ چھوڑتا ہے اور آپ کے سکن کو گورا بناتا ہے جو فوڈے فنسی ہو رہی ہیں اور فوڈے فنسی کو ختم کرتا ہے پیمپلز کو ٹھیک کرتا ہے جھائیاں جو ہو جاتی ہیں ان کو ٹھیک کرتا ہے اور ساتھ میں ہمارا جو ڈار سرکل ہے ان کو دور کرتا ہے اور دوستو اس ویڈیو کے اند تک میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا آپ کو جو بھی گرینیاں جن کے جھائیاں ہیں وہ گڑ اور چنہ گڑ اور چنہ جو سنتوشی ماتا کے ورد کا پرشاد بولا جاتا ہے گڑ اور چنہ اگر وہ ہر روج ایک مٹھی بار چنے کے ساتھ میں گڑ کھا لیتی ہے سو گرام تو ان کو کبھی بھی جھائی نہیں ہوں گی یہ میں لکھے دے سکتا ہوں اور ساتھ میں آپ جو میں نے یہ پیسٹ اور یہ بام دکھایا ہے یہ اگر لے لے ساتھ میں دوستو میں آپ کو ایک اپنا یہاں پہ بورڈ پہ اپنا دکھانا چاہوں گا یہ ہمارا سینٹر ہے کرنال کے اندر آپ اس کا ایڈرس نوٹ کر لیں کبھی بھی کسی بھائی بھینڈ کو کوئی ایسی دکھت ہو تو آپ اس پہ آ سکتا ہے دنیواد